مجھے تیسرے دن ان کا فون آیا وہ شرمندہ تھے اور بار بار مازد کر رہے تھے میں نے ارز کیا میں حیران تھا آپ نے کبھی ڈنگ بیک کرنے میں تاخیر نہیں کی میں نے کال کی آدھے گھنٹے میں آپ کا جواب آ گیا ہمارے تعلقات میں پہلی بار میں نے آپ کو آٹھ فون کیے اور آپ کا تین دن تک جواب نہیں آیا لہذا میں پریشان ہو گیا تھا اللہ کرم کرے آپ خیریت سے ہوں وہ حس کر بولے ہرے بھائی میں شرمندہ ہوں آپ سے تاہم میں اللہ کے گرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں صحت منگ بھی ہوں اور اللہ تعالی نے مجھے ہر قسم کی پریشانی اور تکلیف سے بھی بچا رکھا ہے بس میں تین دن کے لیے ڈیجیٹل فاسٹنگ پر تھا اس لیے آپ کو بروقت جواب نہیں دے سکا ڈیجیٹل فاسٹنگ کا لفظ میرے لیے اجنبی تھا لہذا میں نے رکھ کر پوچھا کیا مطلب آپ نے رمضان میں کس قسم کر روز رکھنا شروع کر دی ہیں وہ حسے اور پھر مطمئن آواز میں بولے ارے ہر پندرہ دن بعد میں تین دن کے لیے موبائل انٹرنیٹ اور ٹیلیویزن بند کر دیتا ہوں یہ میرا ڈیجیٹل فاسٹ ہوتا ہے میں ان دنوں میں ٹیلیفون کالز ای میلز اور سوشل میڈیا سے مکمل پرہیز کرتا ہوں میں ٹیلیویزن بھی نہیں دیکھتا اور اخبار بھی نہیں پڑھتا یہ بات میرے لیے حیران کن تھی چنانچہ میں نے پوری توجہ سن کی بات سننا شروع کر دی وہ بولے میں ان تین دنوں میں صرف کتاب میں پڑھتا ہوں مارننگ ووک کرتا ہوں پہاڑوں میں چلا جاتا ہوں سڑکوں اور پارکس میں گھومتا ہوں ساموسہ چاٹ کھاتا ہوں عام چائے خانوں میں بینچ پر بیٹھ کر دودھ پتی پیتا ہوں پرندوں کو دانہ ڈالتا ہوں خرگوشوں کے ساتھ کھیلتا ہوں صبح جلدی اٹھ کر سورج کو نکلتے اور شام کے وقت ڈوپتے دیکھتا ہوں اپنے پوتے پوچیوں کے ساتھ کھیلتا ہوں سرکاری سکولوں میں بچوں کو لیکچر دیتا ہوں اپنے پرانے کپڑے اور جوتے نکال کر تقسیم کرتا ہوں بیگم کے ساتھ ووک کرتا ہوں اس کے ساتھ کسی اچھے ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتا ہوں چائے کافی پیتا ہوں تصویروں کی نوائش پر جاتا ہوں کتابوں کی دکانوں کے چکل لگاتا ہوں اور ناراض دوستوں کے گھر جا کر انہیں رازی کرتا ہوں میں ان تین دنوں میں وہ سارے کام کرتا ہوں جو میں عام دنوں میں ڈیجیٹل وال کی وجہ سے نہیں کر پاتا میں نے ہس کر پوچھا اور جناب یہ ڈیجیٹل وال کیا ہوتی ہے وہ بھی ہس پڑے اور بولے ارے ڈیجیٹل ورلڈ نے ہمارے اور فضل کے درمیان اور ہم لوگوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کھڑ دی ہے ہم اب گلہری کو بھی انسٹاگرام اور ٹویٹر پر دیکھتے ہیں ہم دوستوں رشتہ داروں اور دشمنوں سے بھی فیس بک پر ملاقات کرتے ہیں ہم اپنے چاہنے والوں سے بھی ووٹسپ پر بات کرتے ہیں اب تو انجینئر، ڈاکٹر، استاد اور قائری سے ملاقات بھی ویڈیو کالٹ پر ہوتی ہے اور ہم مولوی صاحب کا خدبہ بھی یوٹیوب لائف پر سنتے ہیں یہ تمام گیجٹ اچھے اور مفید ہیں اور ان کے بغیر زندگی کا تصور ممکن نہیں لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کے لیے تباہ کن بھی ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ ہم اور زندگی کے درمیان دیوار بن کر کھڑے ہو گئے ہیں اور اس دیوار کی وجہ سے ہم آج کے انسانوں کو فرسٹیشن بھی ہو رہی ہے ٹینشن بھی اور انگزائیٹی بھی ہم بلڈ پریشر، شگر اور کینسر کے مریض بھی بن رہے ہیں یہ درست ہے ہم آج کے دور میں ڈیجیٹل ورلڈ سے الگ نہیں ہو سکتے لیکن ہم کم از کم ایک آدھ دن کا ڈیجیٹل فاسٹ رکھ کر خود کو زندگی سے کنیکٹ تو کر سکتے ہیں اور میں یہ کام پچھلے تین چار سالوں سے کر رہا ہوں میں پندرہ دن بعد تین دن کا فاسٹ لیتا ہوں میں نے پوچھا آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے یہ بولے میری ٹینشن، ڈپریشن اور انگزائٹی کا لیول فوراں نیچے آ جاتا ہے میرا بلڈ پریشر اور شگر بھی ٹھیک ہو جاتی اور مجھے دکھائی اور سنائی بھی دینے لگتا ہے مجھے اپنی بی وی اپنے بچے اور پوتے پوتیاں بھی نتر آنے لگتے ہیں مجھے کیاریاں اور کیاریوں کے پھول اور ان پر پھدکتی چڑیاں اور درختوں بھی چھپی کوئیل بھی دکھائی دینے لگتی ہے میں گاجر اور اور مولی کا ذائقہ محسوس کرنے لگتا ہوں مجھے کافی اور چائے بھی بدن میں اترتی محسوس ہوتی ہے اور میں عام نارمل دنوں کے مقابلوں میں زیادہ خوش بھی ہو جاتا ہوں اور میرے دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی بہتر ہو جاتے ہیں ان کا کہنا تھا چھے انچ کا موبائل فون ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہم جو ہی اسے ہاتھ پکڑتے ہیں ہماری زندگی ہماری زندگی نہیں رہتی یہ سوشل میڈیا ووٹس ایپ کالز ایس ایم ایس ای میل اور ٹینشن اور ڈپریشن سے بھری ہوئی آڈیوز اور ویڈیوز کے رحم و کرم پر چلی جاتی ہیں اور ہم اس کے بعد اندر سے فوت ہونے لگتے ہیں لہذا میرا آپ کو بچورہ ہے آپ بھی زندگی میں کوئی ایک دن موبائل اور ٹیلی ویزن کے بغیر رہ کر دیکھیں آپ کا زندگی کے بارے میں نظریہ تبدیل ہو جائے گا آپ کو چند لبوں میں سامنے بیٹھے لوگ دکھائی اور سنائی دینے لگیں گے آپ کو چند لبوں میں ماں کے چہرے کی جھریاں دکھائی اور چھوٹے بچے یا بچی کے قیقہ سنائی دینے لگیں گے آپ کو چہرے پر سکون اور دماغ میں تھنڈک محسوس ہوگی اور آخری بات وہ رکے لمبی سانس لی اور بولے اور آخری بات آپ کا دن لمبا اور رات پر سکون ہو جائے گی آپ یقین کریں ہمارا ساٹھ فیصد دن سوشل میڈیا کھا جاتا ہے آپ جس دن اس کا روضہ رکھ لیں گے اس دن آپ کا ساٹھ فیصد دن آپ کو واپس بن جائے گا اور آپ اس دن وہ سارے کام نمٹا لیں گے جن کے بارے میں آپ کو سوچنے کی فرصت نہیں ملتی تھی ہم کیونکہ بستر میں بھی موبائل فون لے کر لیٹھتے ہیں چنانچہ ہماری نین بھی ڈسٹرگ ہو جاتی ہے آپ جس دن موبائل کا روضہ رکھیں گے اس دن نین اور آپ کے درمیان سوشل میڈیا نہیں ہوگا آپ اس رات اپنی نین کی کوالیٹی چیک کر لیں آپ زیادہ دیر سوئیں گے اور صبح فریش اٹھیں گے میں نے ان سے پوچھا آپ کو یہ گیدر سنگھی کہاں سے ملی وہ ہس کر بولے میں ڈپریشن اور انسومنیا کا مریض تھا مجھے صرف تین چار گھنٹے نیند آتی تھی چنانچہ اگلے دن تھکا رہتا تھا میری شگر اور بلڈ پیسر بھی کنٹرول نہیں ہو رہا تھا میری عدویات بڑھتی جا رہی تھی اور مجھے یوں محسوس ہوتا تھا میری زندگی کا سفر تمام ہو چکا ہے لیکن پھر میں نے کسی فلائٹ میں آسٹریہ کے ایک ویلنس سینٹر کا اشتہار دیکھا کمپنی کا دعویٰ تھا آپ ہمیں دس دن دے دیں ہم آپ کو آپ کا صحت مند جسم روح اور دماغ واپس کر دیں گے میں نے یہ ٹرائی کرنے کا فیصلہ کیا اور میں سالس وقت پہنچ گیا وہ سینٹر پہاڑوں کے درمیان دریہ کے کنارے تھا اور بہت ہی خوبصورت تھا میں جو ہی وہاں پہنچا انتظامیہ نے مجھ سے میرا فون لے لیا ان کا کہنا تھا آپ کا فون اب آپ کو واپسی کے وقت پلے گا اور مجھے اس کے بعد ایک ایسی دورمیٹری میں بھیجوا دیا گیا جس میں ہم چار لوگ رہ رہے تھے ہمیں واش روم کے لیے بھی برامدے کی دوسری سائٹ پر کومن ٹوائلٹ میں جانا پڑتا تھا میں یہ سسٹم دیکھ کر بہت مایوس ہوا لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے میں دو دن بعد مکمل طور پر مختلف انسان تھا میرے روم میٹس کے ساتھ گہری دوستی ہو گئی میں دریہ کے کنارے واک بھی کرنے لگا اور مجھے سینڈر کا پھی کا کھانا بھی اچھا لگنے لگا اور یوں میں سات دن بعد واقعی تبدیل ہو گیا میں یوگا سیکھ چکا تھا میں رات کا کھانا سات بجے کھا لیتا تھا اور ٹھیک آٹھ بجے سو جاتا تھا اور صبح پانچ بجے اٹھ کر دوسروں کے ساتھ جوگنگ بھی کرتا تھا اور اسٹریچنگ بھی میں دوسروں کے ساتھ گپ بھی لگاتا تھا اور قہقہ بھی اور آپ یقین کریں میں نے مدت بعد اپنے قہقہوں کی آواز سنی تھی ہمارا کورس مکمل ہوا تو ہمارے منٹور نے بتایا آپ کی زندگی میں دو کمیاں اور دو زیادتیاں تھی ہم نے یہ دونوں نکال دی اور آپ لوگ نورمل ہو گئے دو کمیاں لوگوں سے رابطہ اور قہقہے تھے یہ یاد رکھیں انسان جب تک انسان سے نہیں ملتا یہ خوش نہیں ہو سکتا اور آپ انسانوں سے دور ہو گئے تھے اور دوسرا ہماری خوشی کا قہقہے کے ساتھ گہرا تعلق ہے آپ جو ہی ہستے جائیں گے آپ خوش ہوتے چلے جائیں گے ہم نے آپ کے قہقہے واپس کر دیئے اور یوں آپ لوگ فریش ہو گئے اور آپ کی زندگی کی دو زیادتیاں کھانا اور موبائل فون تھے آپ کھاتے بھی زیادہ تھے اور موبائل بھی زیادہ استعمال کرتے تھے ہم نے یہ دونوں چینیں کم کر دی اور یوں آپ بدل گئے لہٰذا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے میں ڈیجیٹل فاسٹنگ بھی کرتا ہوں جسمانی روزے بھی رکھتا ہوں نئے لوگوں سے بھی ملتا ہوں اور ہسنے اور قہقہیں لگانے کا کوئی موقع بھی زائی نہیں کرتا آپ بھی جسمانی کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل فاسٹنگ کیا کریں آپ کا ٹینشن لیویل بھی نیچے آ جائے گا ڈیجیٹل فاسٹنگ کیا کرتا ہوں 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 موسیقی